السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا شوٹ کرنے کے لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سکویڈ سے بولوں اور آپ کا پیغام جو آپ تک پہنچا سکوں اس وقت میرے پاس ایک رزیلہ برڈ ہے تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی چونچ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ چکی ہے یہ اکثر برڈ میں ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ناکون ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ان کی چونچ بڑھتی ہیں ان کے پاؤں کے ناکون بھی بڑھتے ہیں تو وہ اگر وہ ہاتھ سے زیادہ بڑے ہو جائیں اگر چونچ بڑے ہو جاتی ہے تو ان کو کھانے میں دکت پیش آتی ہے اور وہ کم کھاتے ہیں جس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو ان کی چیزوں کا بھی آپ نے خیال دکھنا ہے کہ ان کے پاؤں اور ان کی چونچ جائے وہ بلکل چھوڑ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو میں نے پکڑا ہوا ہے اس نے پاؤں کے ناکون بھی بڑے ہیں ان کو میں نہیں چھیل رہا لیکن اس کی جو چونچ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے تھوڑی سی بڑی ہے وہ نیچے یہاں تک آ رہی ہے تو اس کو کھانے میں تھوڑی سی دکت آ رہی تھی میں نے نوٹ کیا تو اب ہم اس کی چونچ جائے وہ تھوڑی سی کاٹ دیں گے آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے برد کی جو چونچ ہے وہ ہاتھ سے تھوڑی سی بڑھ جائے تو اس کا کاٹ دینا بہت ضروری ہے اور تاکہ وہ آسانی سے کھا سکیں ابھی میں اس کی چونچ کو کاٹوں گا اور چونچ کو کاٹنے کے لیے آپ نے جو ہزار استعمال کرنا وہ نیل کٹر ہوتی ہے نیل کٹر کے ساتھ آپ اس کی چونچ ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں میں قریب سے دکھا دوں یہ والے چیز ہیں شاہن آپ ذرا آئیے گا اس کی چونچ کو تھوڑا کاٹ کے دکھائیں اس نے مجھے گریپ کیا ہوا ہے ابھی ہم اس کی تھوڑی سی چونچ سے آئے گئے کٹیں گے پکریں گے ہم نے اس کی چونچ کیا ہے کٹ دیا اب یہ تقریباً تکریباً تو یہ تین چار میلی میٹر جو تھا وہ بڑی زیادہ چونچ تھی تو یہ اب آسانی سے کھا پی سکے گا میرا خیال میں یہ بالکل نورمل کٹ گئی ہے اور یہ سیدھی سکریٹ کٹ نہیں چاہیے تھوڑی چاہ اور کٹیں پڑا ساگے چونچ اس کی سیدھی کٹ جائیں اس کو ساچتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ ٹیڑی نہیں کتے ٹیڑی کتے کی تو بھی اس کو نفتان ہو سکتا ہے اور زبان اس کی جو کٹر کے اندر آ سکتی اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے اچھا اب اس کو قدرتی طور پر کابو کرنے کیلکہ اس کی چونچ یا وہ خراب نہ ہو اس کے لئے ہم دو تین چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے کہ نمک کا ڈیلہ جو ہے نہ صرف ان کی نمکیات کی کمی کو گرا کر رہا ہوتا ہے بلکہ ان کی چونچ کو بھی گھسا رہا ہوتا ہے سمندری جھاگ بھی اس کے مقصد کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے میں دکھا رہا ہوں یہ نمک کا ڈیلہ ہے یہ ہمیں بزار سے آسانی سے ویلے بات 10-15 رپے کیلو ملتا ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ جب اس کو کاٹے گا تو اس کی چونچ ایسا گھستی رہے گی اور یہ اس کی چونچ لیول میں رہے گی یہ نیچرل طریقہ ہے اس کی چونچ کو اپنے سائز میں رکھنے کے لئے یہ ویڈیو تھی اس کی چونچ کو درست سائز میں کاٹنے کے لئے اور آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا اپنے بار اس کو چیک کرنا کہیں وہ اس کا شکار تو نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو پہ ہم انشاءاللہ نئے چیز لے کے آئیں گے نئے چیز سیکھیں گے آپ سے رابطہ رہے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک رہے دیجئے اللہ حافظ